شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مردیں کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتہ لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اصیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان قرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فا اعود باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرشمن الرشید والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ حضرت محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ ان کا نام زیادہ مشہور نہیں لیکن ان کی تصنیف زیادہ مشہور ہے ان کی تصنیف ہے دلائل الخیرات شریف دروش شریف کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اور بزرگوں میں اس کے ورد کا سلسلہ چلا رہا ہے اور بازار میں بڑی آسانی سے دستیاب دی ہے دلائل الخیرات شریف اس کی وجہ تعلیف کچھ یوں ہوئی آپ مبلغ تھے شہر بہ شہر سنت میں سیکھنے سکھانے کے لیے کھرتے تھے کہ ایک بار پھرتے پھرتے ایک گاؤں میں پہنچے زہر کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا حضور کے لیے پانی کی ضرورت تھی ایک کنوے کے پاس پہنچے کنوے میں پانی تو موجود تھا لیکن ڈول اور رسی موجود نہیں تھی یہ پریشان کھڑے تھے کہ اتنے میں ایک گھر سے ایک چھوٹی بچی نکلی کہ چاپ آتے کہا بیٹی تمہارے پاس اگر رسی اور ڈول ہو تو دے دو مجھے پانی نکالنا ہے زہر کا وقت تنگ ہو رہا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے تو اس بچی نے کہا کہ آپ کا نام کیا تو آپ نے اپنا نام بتایا محمد بن سلمان بچی چوکی اور چوک کر کہا کہ آپ کا نام کو بھی نہیں سنا ہوا ہے آپ تو بہت پریزگار اور نیک آدمی مشہور ہیں سنتیں بیان کرتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں آپ کو کنوے ایکالنے کے لیے رسی اور ڈول کی بھی ضرور پڑھتی ہے یہ کہتے ہوئے اس بچی نے کنوے کے اندر تھوک دیا تھوکنا تھا کہ پانی جوش مارنے لگا اور کنوے سے باہر آ گیا جلدی جلدی انہوں نے وضوح کیا گوھر کی نماز پڑھی کہ وقت پھوڑا رہیا تو گوھر کی نماز کے بعد اس بچی کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ منی تمہارے اندر اس قدر کرامت کی ایسے پیدا ہوگی کہ تم نے تھوک کر کنوے سے پانی نکال دیا تو اس بچی نے کہا کہ یہ سب دروشریف کی بھرکت ہے میں سرکار پر دروشریف پڑھا کرتی ہوں تو میرے فوق میں یہ اثر قدر ہو گیا ہے حضرت محمد بن سلمان رحمت اللہ لے بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے یہ عہد کیا کہ اب پہلی فرصت میں دروشریف پر ایک کتاب لکھوں گا اور آپ نے دلائل الخیرات شریف کی تعلیف فرمائی دروشریف کا صلاح آپ کو یہ ملا کہ آپ کی قبر سے کسکوری خوشبو آتی تھی اور تقریباً ستتر برس کے بعد آپ کی قبر کسی وجہ سے سل گئی تو آپ کا کفن تک میلہ نہیں ہوا تھا جسم بھی سلامت تھا خون بھی روا تھا کسی نے آدمانے کے لئے آپ کے چہرے پر انگلی دبائی آپ نے کبھی غور فرما ہو کہ آپ چہرے پر یا ہٹیلی پر ایک دم انگلی دبائیں گے تو سفید ہو جائے گا خون ارگرد جائے گا ارگرد ہو جائے گا پھر انگلی اٹھال ہوگی تو پھر وہ رنگ سی ہو جائے گا دوسرا انہوں نے انگلی دبائی تو واقعی سفید داغ ہو گیا خون ارگرد ہو گیا پھر چندیل جیسے توڑی جیسے پھران ہو جاتا ہے پھر وہ مطلب انہیں کہے سر ہو گیا اور خون رما ہو گیا خون بھی اپنے بدن میں ان کے جاری تھا اتنے عرصے کے بعد تو دلائل الخراب شریف یہ مطلب دروس شریف پر بڑی بہترین کتاب ہے اس کے آکھ حضب ہوتا ہے حضب آپ اس کو چپٹر سمجھیں باب آکھ اس کے باب ہے اور یہ سات دن میں پڑھنے کے ہوتا ہے پیر کو دو باب پڑھے جاتے ہیں اس کی برکتیں بہت ہیں ابھی پچھلے دنوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے کافلے نے تقریباً دیر سو شہروں کے دورے پر جو کمر باندھی تھی تو کچھ شہروں میں میری بھی جوٹی لگی تھی بیبی گیا تا سکر میں ایک بزرگ بھی تشریف لائے اور باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا ایک بڑا ایمان افروض واقع بتایا اس کا تعلق دلال و خیرات شریف سے وہ بزرگ جو تھے وہ اتفاق سے مطلب ہماری بزادری کے تھے اور میرے گاؤں کے تھے میرا آبائی گاؤں کتیانہ ہے جو نہ گرشتے چونکہ والدین وگرہ کتیانہ کے لیے اس کے ہم کتیانے کے لاتے ہیں اسے میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں البتہ ہم سب ہیں مدینے کے لیکن ایک مطلب نشانی ہے تو کتیانے کے امیمن ہیں تو ہمارے کتیانے ہی کا واقعہ اس میں سنایا کیونکہ ہمارے کتیانے شہر میں اللہ کا فضل ہے کہ بڑے خوش عقیدہ لوگ رہا کرتے ہیں بڑے خوش عقیدہ لوگ اب تو ہم لوگ عجرت کر کے آگئے ہیں تو اب بھی ہماری اکثریت جو الحمدللہ بڑی خوش عقیدہ ہے بزرگوں کو ماننے والے ہیں نیاز نظر کرتے ہیں حضور غوث پاک کو مانتے ہیں بڑے انہیں کے بارے نیار ہیں الحمدلللہ تو یہ بات فخر کی بھی ہے کہ اولیاء اکرام کے دامنوں سے ہم بابستہ ہیں الحمدلللہ تو ہوا ہی ہوتا کہ میں نے کہیں بیان کیا تھا ایک ٹھکی آنے کا واقعہ تو اس زمن میں وہ واقعہ اس حضور نے سنایا اور ایک صاحب نے اپنی والدہ سے پوچھ کر اس واقعے کی تصدیق کرائی تو مزید مطلب میری تصدیق ہو گئی اور مجھے نام نہیں معلوم تب نام بھی معلوم ہو گیا تو وہ واقعہ بھی بڑا ہی معلوم پروز ہے تو پہلے وہ واقعہ سناتا ہوں پھر زمن میں یہ واقعہ مجھے پتا چلا اور وہ واقعہ جو مجھے پتا چلا وہ اتنا دلچسک ہے کہ میں نے اسی وقت اس کو کلم بند کیا اور وہ جو بزرگ تھے ان سے میں نے تصدیق کرا لی میں نے سنا دیا پڑھ کر اس کو لکھ لیا اور انشاءاللہ اپنی کتاب میں انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے بہت پیارا واقعہ ہے جو زمن میں نکلاتا واقعہ اس کو چھوڑ کر اور میں پہلا واقعہ سناتا ہوں جس پر یہ واقعہ مجھے ملا ہمارے کتیانے ہی میں ایک شخص تھا سیدوں کا بڑا عدب کرتا تھا تو وہ مطلب شخصی ہو تھا وہ سیدوں کا بہت عدب کرتا تھا سیدوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا ان کو شیرین ہی لا کر دیتا تھا ان سے کھیلتا تھا بہت خوش کرتا تھا اور حضورِ گوثِ پاک پیرانے پیر پیر دستگیر صدی اللہ تعالیٰ نو کا بڑا دیوان گیاروی والے آقا کا بڑا مستانت تھا حضیر عمر تھی اس کی نام مجھے پتا نہیں تھا وہ واقعہ سنانے کے بعد کئی بیان میں نے سنایا ہوا اس نے اپنی ماں سے پوچھ کر بتایا کہ نام اس شخص کا عثمان تھا شاید اس کا ماں نے بولا گیا یاد پڑتا ہے کہ اس آدمی کا نام عثمان تھا جس کے لئے یہ واقعہ ہوا جلو ہم اس کا عثمان نام فرض کری لیتے وہ عثمان جو تھا وہ مطلب سیدوں کا بڑا عدب کرتا تھا بچوں کو شیرینی وغیرہ لا کر دیتا ان سے کھیلتا ہوں گا خوش رکھتا چھوٹے لے بچوں گا سیدوں گے اور حضور غوثمہ کی بڑی عقیتت کی بیمار ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا اس کو چادر اڑا دی اب وہ سوگوار جمع ہے اچانک اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اٹھ کر بیڑیا ہو اب لوگ گھبرا لے گی کیا ہوگا وہ ادھر ادھر ہٹنے لگے دوسرے نے کہا گھبرا ہوگا تم بازو مت بات یہ ہے کہ کمال ہوگیا میں تو مر چکا تھا میرے پیرو مرشید غوثمہ پاک تشریف لائے اور مرے تھوکر ماری اور فرمایا کہ میرا مرید ہو کر بغیر توبہ کے بغیر ہی مر گیا اٹھ توبہ کر لے کہ وہ اٹھ کر بیڑ گیا عثمان جو تھا اور اس نے یہ بیان دیا کہ میرے غوثمہ پاک نے ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ ہمارا مرید ہو کر توبہ کے بغیر ہی تم مر گیا اٹھ توبہ کر بارہ تو اس نے کہا میں توبہ کرنے کے لئے اٹھاؤں اس نے بیٹھ کر توبہ ہوا کی کلمہ شریف پڑھا پھر وہ چادر پان کے سو گیا اور مدینہ کی یادوں میں سو گیا پھر وہ بس واقعی انتقال ہو گیا دوبارہ سے تو یہ واقعہ میں اس نے تو وہ نام لے کر اپنی امی سے وہ بھی کتیاں نہیں گئے وہ لوگ بھی کہ وہ عثمان کا واقعہ یہ تو سبحان اللہ یہ اور بھی ایمان تازہ ہو گیا میں رہا کہ تصدیق ہو گئی چلو کہیں سنا تھا کسی ظن میں تو پھر اس بزرگ نے اپنا واقعہ سنایا کہ اس کو اس کے چچانے غالب سنا کہ میرے بڑے اببہ نے آیا میں یہ واقعہ سنایا اچھا ہے اس طرح اس نے بتایا مجھے اس بزرگ نے وہ بھی سچا واقعہ ہمارے گاؤں کا اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں کتنے خوشقی دال لوگ تھے اور پہلے واقعی لوگ بہت بھولے والے ہوتے تھے اب یہ جدید بالکل جدید انداز جدید تعلیم انگلیش نظام تعلیم بریٹش نظام تعلیم اور اس نے ہمارے ایمانوں اور اس قدر ڈاکے ڈالنے شروع کی ہیں اور اقلیات کا اس قدر غلباب شروع ہوا ہے کہ ہر بات کو ہم اقل کے پلے پہ رکھ کے تولتے ہیں اور پھر تباہی اور بربادی کے جو بادل منڈلا رہے ہیں منڈلا کیا رہے ہیں تباہی اور بربادی گلے پڑ چکی صحیح بات نہیں تو اس قدر میں واقعہ سنا ہے کہ ایک کتیان ہے وہ سنگ تراش ساکر انہوں نے قیڑیا انہوں نے کہا تو میں نے اسے برجوں میں یہ سنگ تراش پتھر وہ تراشتا تھا اور بڑا دیوانہ تھا ایک پتھر وہ تراشتا اور ایک دلال خیرہ شریف کا حضب وہ پڑھ لیتا دلال خیرہ شریف اس کو حفظ ہوگی یقین ایک حضب وہ پڑھ لیتا اس طرح دن گزر تک بڑا دیوانہ تھا عاشق تھا ایک بار وہ سویا تھا حتمت ہنگڑائی دے کر اٹھ بیٹھی کمال ہو گیا سرکار کا سوانہ سوانہ گمبت بھی موجود اور سبز گمبت کے مقین بھی موجود اور سرکار اس سنگ تراش دیوانے سے فرما رہے ہیں کہ وہ دیکھو اس نے کہا اب یہ گمبت شریف کا بتایا یا مینار شریف کا بتایا مجھے اچھی طرح یاد نہیں اس حضور نے بتایا کہ وہ دیکھو یہ جو کنگرہ ایک چوٹا ہوا ہے گمبت شریف کا یا مینار شریف کا کوئی مطلب نے حصہ ٹوڑ گیا تھا کہ یہ جو ٹوڑ گیا نا یہ تم مطلب ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کو بنا دو اے کاش کوئی کہدے آ کر میرے کانوں میں چل تجھ کو بلاتے ہیں سرکار ہوتی اس کی تو کتمت کھلے دیکھو مدینے تو سبھی جاتے لیکن آپ جانتے ہیں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا تو ان کو تو سرکار نے بلا سرکار کے واقعی حقیقی مہمان خر آنکھ کھل گئی ہشچاش بشچاش اپنے آپ کو پایا آقا نے بلایا اب تو صاحب اس کی تو عید ہو گئی باتیں اصل عید بھی ہوئی ہے اور اصل شادی بھی ہوئی ہے کہ سرکار بلا لیں صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعی خود آ کر بلا لیں خیر اس کے دو بارے نیارے ہوئے صاحب اس نے تو سامان و انتیار کیا اپنے اوزار اتیار یہ وہ پاسپورٹ ویزے ویزے کی اس کو فکر ہی نہیں اس موقع بھی ویزے کا اور یہ سسٹم ہوتا تھا ترکوں کی حکومت تھی عاشقوں کی حکومت پھر بھی ویزے وغیرہ کا تو سسٹم سنو چکا تھا زیادہ پرانا واقعہ نہیں نہیں خر اس کو ویزے پاسپورٹ کی فکر نہیں دی بس وہ دیوانہ سا وہ اس پرے جو رسکت ساری جی میرے ایک آقا نے بتایا بس مجھے چلنا ہے اب کیسا ویزے کیسا ٹکٹ کیسا رکم کیسا مطلب ہے کہ پیسہ فلوس کچھ بھی نہیں چلا وہ اس نے تیار کیا آج کا سیزن تھا ان دنوں تھیلا والا تیار گیا کندے پہ ڈالا اور یہ سیدھا پور بندر پہنچا پور بندر یہ جو نہ کر رہے مطلب وہ ہے بندر کا کی پورٹ آج وہ اسٹیمر بھی تھی مطلب سفینہ مدینہ آج اس نے روانہ ہونا تھا یہ پہنچا تھا جھمتا جھمتا ادھر سفینے کے جو پیسنجر تھے وہ پورے ہو چکے تھے اور سفینہ مدینہ کا جو کپتان تھا ڈرائیور آپ کے لئے چلانے والا اس نے مطلب وہ اسٹیارٹ کیا اس کو تو وہ سٹیمر چلتی نہیں تھی پھر بھر نہیں کیا تیکنیک ہے اس میں مشٹیک تھی سمجھ نہیں آرہی تھی کیا خرابی ہے وہ چل نہیں پا رہی تھی اور پور بندر کی جو بندر گا ہے نا وہ ہمارے کراچی بندر گا کی طرح نہیں ہے اس میں جہاز بڑی دور کڑا ہوتا ہے اور آگے آگے جو پانی ہے وہ مطلب بینے کے ہلکا پانی ہے چیچھرا پانی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں اس میں جہاز نہیں چل سکتا تو وہاں وہ مطلب بینے کے تلسلہ تھا جہاز دور کھڑا تھا چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے پیسنجر ہمیں لے آتی تھے پیسنجر پورے ہو گئے تھے ان کے حساب سے جہاز چلے نہیں اتنے میں وہی سنگ تراش دیوانہ وہ تھیلا اپنے ہوگار کا اٹھائے اور جمتہ جمتہ آقا کے عشق میں مگن وہ چلا رہا ہے اور نظر اس کی سیدھی اُٹھی دردی جہاز کی درد جہاز تیار کھڑا ہے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید ایک عزاد بھی کمرے کیا ہوا اور یہ اسی کے لئے آ رہا ہے تو یہ بھی اندین لوگوں نے کشتی بھیجی یہ دیوانہ کشتی میں بیٹھا چڑا جہاز میں اب پھر اس نے کپتان نے ٹرائی کی تیرا نہیں کی تب وہ صفی نے مدینہ چلا پڑا اب دیکھئے خدرت کی بات کہ اس سے نہ کسی نے پاسپورٹ مانگا نہ بھیجا مانگا کوئی مطلب اس سے بات کو نوکیومنٹس دیکھے نہیں کسی نے اور بلاخر وہ مدینہ کا مصابر ہند سے پہنچا مدینہ مدینہ پہنچ گیا جب وہ سرکار کے روزے پاک کی طرف بڑھ رہا تھا وہ کچھ عرب جو وہاں کے خدام تھے اس وقت یہ خدام اور حرمینج ہوتے تھے وہ سب کے سب دیوانے ہوتے تھے اشاک ہوتے تھے آج کل جس نے جا کر دیکھا ماحول بدلا ہوا اللہ کریں وہ پھر دور آ جائے عاشقوں کا اور دیوانوں کا تو وہ بھی دیوانے تھے جب یہ بڑھا تو کچھ عرب آگے بڑھے اور آپس میں وہ ایک دوسرے سے خسر خسر کرنے لگے کہ یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے ہاں یہ وہی تو ہے تیرے وہ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ ان کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس علیہ کا اس طرح ہزار لے کر ایک دیوانہ آ رہا ہے اور یہی تعمیر کرے گا ایسا معلوم ہوتا تھا تو یہ وہی ہے وہی ہے آپس میں کرتے ہیں لوگ آگے بڑھے اور اس کا استقوال کیا اور تینے سے لگا ہے اس کو خوب ملے کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے سرکار کے بارگاہ میں اس دیوانے نے حاضری دی پھر وہ روزہ پاک کی اس نے اچھی طرح مطلب زیارت کی دیکھا اس کو تو جو حصہ کتیانہ شہر ہندوستان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا تھا وہی حصہ اس جگہ ٹھٹا ہوا تھا اب کیا تا صاحب اس نے تیاری کی بڑھا آ گیا اور گھٹنوں کے بھل وہ عدب سے چڑھا صحیح بات یہ کہ یہ بھی اس دیوانے کی جرت کی ورنے سرکار کے روزے پر چڑھے کھو لیکن حکمتہ کہ تمہیں بنانا ہے تو وہ ٹھیک وہ چڑھا اور اس نے اس جگہ کی مطلبینے کے ریپیرنگ کر دی اب رفیہ باندھ کر اس کو اتارا جا رہا تھا لیکن اترتے اترتے وہ دیوانہ جو تھا عاشق تھا سرکار جات صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرائے کا مزدور نہیں تھا لبر نہیں تھا وہ عاشق تھا اترتے اترتے جو روزے پاکسز کو رفیوں سے اتارا جا رہا تھا اس کی روح نے اترنے سے انکار کر دیا سمجھ گیا آپ اس کی بے قرار روح سبز سبز گمبت پر نتار ہو چکی اور وہ دیوانہ اترنے سے پہلے آقا پر قربان ہو چکا تھا اس واقعے نے صحیح بات ہے میرے دل پر تو بھولا گھیرا سر چھوڑا بہت اثر ہوا میں نے اس کو تیریر کیا اور میں نے اس بزرگ سے بتایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں تو آپ پیدا ہو کر تو یہ مند سے پھنس گئے میں تو پھنس ہی گیا کیونکہ نیکیاں مجھ سے ہونی پاتی گناہوں کا امبار اور دھیر ورتائی آ رہا ہے تو میں نے سنجھا کہ کاش اس دیوانے کے سینے کا میں بال ہو جاتا اور اب آ کر اس وقت پیدا نہ ہوتا اس دیوانے کا بال ہوتا پھر میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا اس دیوانے کا میں بال ہوتا سینے کا تو دیوانہ تو سبز گمت پر چڑھا تھا ٹھیک ہے سرکار کے حکم سے چڑھا تھا لیکن اپنی جگت نہیں ہوتی کہ اوپر چڑھا جائے تو میں نے کہا یہ بھی مطلب ہے کہ ارادہ کینسل اپنی سوچ میں بتا رہا میں نے ارادہ کینسل کیا اور بزرگ تو میں نے بتا کہ میرا خیال ہے کہ کاش میں اس دیوانے کے کفن کا ایک دھاگہ بن گیا ہوتا کہ اس دیوانے سے لپٹ کر اس کے سینے سے لگ کر میں جنت الوقی میں آج مزے لے رہا ہوتا کہ واقعی من سے یہاں پیدا ہو کر تو پھنس گئے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی فکر مہاش بد بلا حول ماد جاں گزا لاکھوں بلا میں فسنے کو روح بدن میں آئی کیوں پیدا جو ہوا اب اس کے لئے مہاش کی فکر روزی کی فکر اچھا اور روزی کی فکر بھی کچھ ایسی گلے پڑی ہے ایمان سے ایسی گلے پڑی ہے کہ یہ کمک پیٹ جس کو اگر بڑے بڑے دو نوالے ڈال دو رہا تو تیسرا غبر اسی دھکیل کر اتارنا پڑتا ہے لیکن یہ بھرتا نہیں اگر کوئی بھرا ہوا پیٹے تو ابھی مجھے بتا دے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا اگر کوئی بھرا ہوا کہے گا میرا پیٹ بھرا ہوا مجھے اس پر یقین یہ ہے کہ ماہول اتنا خراب وہ تو بزرگوں کا حسابی عجیب ہوتا تھا جیسے کہ اس بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک مالدار آدمی تھا اس نے بہت بڑی رقم کی تھیلی پیش کی تو حضور قبول کیجئے چاپنے ہی ہاتھوں آپ غریبوں میں تقسیم کر دیجئے تو آپ نے یہ بتا تجھے مال کی ضرورت ہے نہیں میں آپ کو روزی میں برکت کی ضرورت ہے یا نہیں بتائیے فیریسلی بتائیے روزی میں برکت کی خواہش نہیں آپ کی ہے نا یہ سب کی ہوتی ہے روزی میں برکت کی خواہش سب کی ہوتی ہے مجھے سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے کہے مصرہ یاد آ رہا ہے سلطان باہو نے اس وقت یہ کہا تھا اور میں ذرا معذرت کے ساتھ ان کی خدمت میں معذرت کے ساتھ اس میں ذرا سا بس فرق کر کے مذہب عرض کرتا ہوں سلطان باہو نے یہ فرمایا دین سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہوں میں اس وقت لوگ دین سلامت ایمان سلامتی کی دعا سب مانگتے تھے اور عشق کی سلامتی کی دعا نہیں مانگتے تھے ان کے دور میں بھی عشق کی شما جو تھی گویا وہ مجھم پڑتی جا رہی تھی تو اس پر انہوں نے مطلب تنبی کی ہوگی اس وقت کے لوگوں کو لیکن اب وہ حالات بالکل بدل چکے جاتا ہے اب یوں لگتا ہے کہ میں نے معذرت کے وقت میں تھوڑی دعوت ترمیر کی اپنے طور پر اس ماحول کے احساس ہے کہ انہوں نے فرمایا دین سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہوں اور میں یہ کرتا ہوں مال سلامت ہر کوئی منگے مال سلامت ہر کوئی منگے دین سلامت کوئی ہوں مجھے تو جتنے ہی ملتے ہیں عمومن روزی میں برکت کا تعویز منتے ہیں ایمان کی سلامتی کا تعویز تو اب یہ بولتا رہتا ہوں تو کوئی کوئی مانگ لیتے ہیں ورنہ یہ مطلب سوچ نہیں ہے ایمان کی سلامتی کی فکر کسی کو نہیں اس وقت ہزاروں لوگ آپ کو مدینے میں ملیں گے مدینے میں وہ سبحان اللہ مدینے میں رہتے ہیں لیکن وہ حب مال میں مدینے میں رہتے ہیں مدینے میں تنخواہ چملتی ہے ان کی تنخواہ مند کرا دو جھاڑو پکڑا دو کہ تم روڑ کو مطلب دینے کے ساف کرو مدینے کی گلیوں کو وہ تو حضور مفتی آدم تمنا کر گئے کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں ہیں وہ تو وہ تمنا کر گئے اب دے دو ان کو یہ کام دے دو پھر پتا جلے گا مدینے میں کیسے رہتے ہیں تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا ہے تو حب مال ہے حب مولا ہو تو پھر یہاں بھی مدینہ اگر واقعی حب مولا ہو تو غم مصطفیٰ جس کے سینے میں کئی دی رہے وہ مدینے انشاءاللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو میں کر رہا تھا کہ واقعی اس دور میں تو ہم پیدا ہو کر پھنس گئے ایسے پھنسے کہ پیٹ بھرتا نہیں بھرتا ہی نہیں شکر معاش بج بلک بہت بری بلک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا حق فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اس کو اگر دو سونے کی وادیاں انہیں میدان بڑے ہوئے سونے کی دے دی جائیں دو سونے کی وادیاں دے دی جائیں تو پھر بھی کہے گا کہ تیسری مل جاتی تو اچھا تھا سرکار فرماتے ہیں میں اپنی طرح نہیں کر رہا صلی اللہ پھر فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان کا پیٹ تو قبر کی مجدی ہی بھرے گی حقیقت مال کی حوت ختم ہوتی نہیں تو فکر معاش بد بلا پھر حول ماد جاں گزا یعنی کہ قبر کا معاملہ واپس لوٹائے جانے کا معاد واپس مطلب لنے کے لوٹائے جانے کا معاملہ وہ بھی بڑا سخت حشر قبر میں ہزاروں سال پتانی کتنا رہنا پڑے پھر تیامت کا میدان پچاس ہزار سال کا ایک دن توبہ سورت سوا میل پر زمین تامبے کی لوگ پسینے میں ڈکیاں کھا رہے ہوں گے تو ہول ماد جاں گزا کہ ماد و حشر کا جب مطلب مار کا سوچتے ہم کہ کیا کیا ہوگا قبر میں کیا کیا ہوگا قیامت میں تو وہ جاں گزا میں ابھی سے جان پھڑک جاتی ہے کہ یہ سب ہم کیسے بزداش کریں گے پھر اسی لئے فرمایا کہ لاکھوں بلا میں لاکھوں آفتوں میں پھسنے کو روح بدن میں آئی کیوں ہم انسان بنے ہی کیوں انسان نہ ہوتے تو اچھا آج مطلب ہے کہ سوچ جو ہے وہ بدل گئی سوچ بہت بدل گئی جیسے کہ باتوں کے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھو یہ اشرف المخلوقات اللہ نے اس کو بنایا اور یہ ناشکری کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کاش انسان نہ ہوتا کپڑے کا ایک دھاگا بن جاتا کبھی یہ کہتا ہے کہ میں مدینہ کا کوئی کتہ ہوتا کبھی کہتا ہے کہ مدینہ کی مٹی کا کوئی ذرہ ہوتا تو یہ اشرف المخلوقات میں آ کر ناشکری کر رہا ہے کوئی یہ ناشکری نہیں بزرگوز ثابت ہے علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کاش مدینہ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا تو یہ مطلب محبت کی باتیں کہ واقعی انہیں کہ یہاں کر پس گئے انسان من کر پس گئے ان کی تو عجلی تھی سیدنہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات کے مفہوم کو زیادہ سمجھتے ہیں یا میں اور آپ زیادہ سمجھتے ہیں اور اللہ جلال سیوٹی رحمت اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے بزرگو ہیں تفسیر جلال ایک اور بزر جلال دن صاحب تیک بزرگ ان کی تفسیر جلال یہاں تمام مدارس میں بغیر کسی اختلاف کے پڑھا ہی جاتی یہ ان بزرگ کی مدارس کرتا ہوں انہوں نے یہ قول نقل کیا کہ آپ کبھی کسی پرندے کو دیکھتے تو ایک دل پھر درست سے کھینج کر فرماتے کہ کاش میں بھی کوئی پرندہ ہوتا ایک درست کی شاست پر دوسری شاست پر بیٹھتا پھل کھاتا میوے کھاتا نہروں سے پانی پیتا کاش میں انسان فرماتے میں کسی سرک کے کنارے کوئی درخت دوتا اور اس درخت کو اونٹ چر جاتے صدیق اصبر فرماتے میں درخت دوتا اور اونٹ مجھے چر جاتے اور پھر مجھے وہ تو کتاب میں بڑے سخت حال پار لیکن مجھے دولتے مزا نہیں آتا آپ تمہار کہ خارج بھی کریں وہ صدیق اصبر کی حجز ہوگی فاروق آدم کے اقوال نکل کی کاش میں دنبا ہوتا اشتر المخلوق کہا مفہم فاروق آدم زیادہ سمجھ دیں ہم سے لیکن اس خوف کے غلدے کے دہ دا فرماتے کہ کاش میں دنبا ہوتا اور مجھے خوب کھلا 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 کیا جاتا دگڑا کرتے مجھے اور پھر مجھے زبا کر دیا جاتا کچھ گوشت کھا لیا جاتا کچھ گوشت سکھا لیا جاتا یہ فاروق آدم تو میں اور آپ کی سنت میں مدینہ کی گلی کا کوئی کتہ ہوتا کاش ہوتا نام انسان مدینہ وان جام اے کرامات اولیاء بہا ایمان افروض واقعہ میں ایک بڑھا بزرگ کا واقعہ خلاص اصف کر رہا ہوں کہ اس بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد تو وہ بزرگ ایک ریت کے تینے پر کھڑے ہوئے تھے خواب اللہ تعالیٰ نے میری بخش فرمائی اور میرے پاؤں کے نیچے جتنے ریت کے ضررات ہیں جتنے ریت کے ضررات ہیں ان کی تعداد کے برابر مجھے گناہ گاروں کی شفاعت کا بھی اذن ملا بہت بڑی بات ریت کے ضررات کتنے وارگ ہوتے ہیں لکھو آگئے پاؤں کے نیچے کاش ان گناہ گاروں کی پیریس میں کسی آخری نمبر پر اللہ تعالیٰ اس لگے مدینہ کو بھی شمار کر لے تو آپ دیکھنے بارے نے حیرت پوچھا کہ علی جا بڑا آپ کو مجھا منصف ملا نہ صرف آپ کی بخشش بلکہ ہزار لاکھوں کی شفاعت کی آپ میں یاد مل لیں تو مرے پتے کو دیکھتا کسی مرے پتے کو دیکھتا یا گبریلے کو دیکھتا گبریلہ گبر کا کیلہ ہوتا ہے جب میں کسی مرے پتے کو دیکھتا یا گبریلے کو دیکھتا تو میں کہتا ہے کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا ہوں اور اشوف المخلوقات کے معنی ہم سمجھتے ہیں بھی اس کا کرم اس نے جو کچھ کیا وہ صحیح ہے جو کو شکر ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے جب کرم کر کے عشف المخلوقات میں ہمیں شامل کر لیا ہے یہ جب ایک بوند پانی کے پیتے ہیں جونچ دالتے ہیں تو آسمان کے دور سر اٹھاتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کے دور سر اٹھا کر گویا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ جانور اس قدر مطلب صابیر و شاکر اور عملو جانتے ہیں جتنا مال جمع کریں مقام ہے پرندوں کے پاس دیکھیں لیں کیا ہوتا ہے توکل کو میرا حل ہے پرندوں سے سیکھنا چاہیے پرندے روز صبح بچارے اٹھتے ہیں رسک کی تلاش میں ان کا پیت بھر گیا تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں یہ اپنا گھر بھی بھر کے رکھتے ہیں کسی گھوصلے میں دانے نکلے ہو آپ کے دیکھے میں گھوصلے دانوں سے بھرے ہوئے ہیں ہاں اگر وہ لاتے ہیں دانے گھوصلے میں تو وہ بار بار لاتے ہیں اور اپنے چھوٹے بچے جو ہوتے چوزے جو اڑ نہیں سکتے ان کو ضرور چھلاتے ہیں باقی کسی پرندے میں جمع کیا ہو یہ مجھے پتہ نہیں آپ نے دیکھا تو مجھے ابھی بتا دیں کہ آپ کو ایسا پرند آپ نے پایا نہیں پایا تو یہ پرندے ہم سے زیادہ سوکفل ہی ہوئے ان کا سوکفل اتنا پاورپل کہ ان کو کل کی ذکر نہیں ہو دی کل کیا ہوگا ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے پر ان لوگا کہ جس خدا نے آج کھلایا پھلایا کل بھی وہی خدا کھلا پھلا دے گا اور اس بندے بے وفا کو دیکھئے لاکھوں کروڑوں دوا کر دیکھا ہے اس کا پیٹنی برتا لوٹ کھسوٹ کر رشوت دے کر سود پر لون لے کر انہیں کسی دور کیا کہ اس نے کاروبار چمکانا اور ایسا میں سے نہیں چمکانا بڑا شاندہ اور پھر اس کی مطلب برانچے بھی اس کو کھولیے کراچی میں تو لاہور میں بھی وہ کھولے گا ہدر آباز میں بھی کھولے گا پاکستان میں تو پیٹ بھرتا نہیں بڑی پانٹیوں کا پیٹ پاکستان میں بہت مشکل بھرتا ہے تو پھر ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ ہوتا ہے تو دنیا کے کئی ملکوں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں پھر وہ سفر بھی کرتے ہیں اچھا پھر یہ غیر ملکوں میں برانچے بھی کھولتے ہیں اب آپ بولیں گے یار یہ کہ سب ناجائز ہے چلو جائز طریقے پر جو کام کیا جائے وہ جائز ہے لیکن میں ہی عرض کروں کہ دنیا کی دولت کمانے کے لیے پوری دنیا آپ چھان مارتے ہو اپنے قبر کو سجانے کے لیے آپ کہاں کہاں تک گئے تو آپ کو گھر سے گلزار بھی بانے کے لیے تو فیض نہیں ہوتی تو آپ کیوں نہیں آتے وہ نوکری سے چھٹی لیے تو ملتی اس میں نہیں آتے اچھا آپ کیوں نہیں آتے سب وہ چھٹی تو مل جاتے لیکن تھک جاتے لسستی ہو جاتے سب آپ ہم میرا کاروبار کو خیر اپنا ہے لیکن نسیار کیا کریں ساکتا کرنا ہوتا ہے اور ذرا تھک جاتے اور یہ ہے وہ تو آپ پھر ایسے شخص کو جس کو نماز کی فرصت نہیں جماعت اس کو ملتی نہیں نماز میں قضاء کر دیتا ہے یا پڑتا ہی نہیں یا جمعہ کی پڑھ کر گزارہ کر لیتا ہے اس کو یہ کیسے ہی جال ہوتی جائے کہ ہاں تم نمازیں مت پڑو ٹھیک ہے پوری دنیا میں کاروبار کرو یہی ضروری ہے آپ روزی کمانا ضروری ہے بچوں کا پیٹ بالنا ضروری ہے تو جناب دعوت اسلامی والے بھی آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ بھیک مانگو کمانا ضروری نہیں قسم حلال قسم حلال قدر ضرورت تو واجب ہے طلب الحلال ہے واجب لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ چاہے دین کی قربانی دینی پڑھے نماز کی قربانی دینی پڑھے سنتوں کو پائے مال کرنا پڑھے سود لینا پڑھے رشوت دینی پڑھے جھوٹ بولنا پڑھے کسی طرح بھی مال کمانا فرد یہ کسی نہیں ہے حلال بوسیقی اور حلال روزی کے فضائل میں نے میرا گھلے کئی حفظوں میں بتائے کہ آپ کو ہم غزالی رحمت اللہ نے نقیل کیا ہے کہ حلال کا فہلا لقمہ بزرگ کا قول ہے حلال کا فہلا لقمہ کھاتے ہی پہلے کے گناہ مواب کر دیے جاتے ہیں اور اس کے حلال کمانا بلکل بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے حلال کمائے جب نہ لائے کاس ہے تو میرے دیارے صحیح بھائیو قرآن عظیم اللہ اکبر یہ صورت مبارکہ کان پکڑ پکڑ کر ہمیں کہہ رہی ہے ترجمہ کو بھی دیکھا ہوتو نہ کہ تمہیں مال کی کسرت نے غافل کر دیا اے اللہ جو کوئی تم نے فرمایا وہ حق ہی ہے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے کبھی حق کے سوا جاری ہوا ہی نہیں الحمدللہ تو سچا خدا اپنے سچے قرآن میں اپنی سچی بات کا اعلان فرما رہا ہے الہاکو متقان فروحتا زرطم المقابر تمہیں مال کی کسرت کی خواہش میں غافل کر دیا یہاں تک کہ زرطم المقابر تم نے اپنی قبروں کو دیکھ لیا دیکھ لیجئے میں نہیں کرتا اب میں یہ کہوں تو مجھے اب تو اجازت دیجئے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کی دیئے موضہ پوچی کہ حضرت جان واپس کی دیئے الہاکو متقا فروحتا کہ مال کی کسرت نے تمہیں غافل کر دیا زرطم المقابر حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا میں نہیں کہتا قرآن کہتا تو مال کی کسرت کی خواہش کس کو نہیں ہم میں تک کس کو نہیں کوئی حصل تو بزرگ کا واقعہ دورا رہ گیا تھا اس بزرگ کی خدمت میں رقم آئی کہ آپ لے لیجئے بات لیجئے جس طرح آپ چاہے تو آپ نے انکار کیا اس نے اس کے بار کیا تو آپ نے اس مالدار شخص سے فرما کہ یہ بتا تجھے مزید مال کی ضرورت ہے بھی ہمیں تو اس نے کہا مال کی ضرورت کس کو نہیں ہو جائے مال تو چاہیے نہ دو مال ہو تو سب کا وظیفہ مال تو چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ تو پتا یہ چلا کہ ہم سے زیادہ مال کا ضرورت مند تو تو ہی ہے ہمیں تو مال کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مال تو ہی لے جا تو زیادہ ضرورت مند ہے تو باپا اس کو پتا تو میرے پیارے سائے بھائیو ہمارے اصلاف کا تو یہ انداز ہوتا تھا اور ہم بالکل اوندھے پڑ رہے ہیں دنیا کی محبت میں غرب سر تاپا غرب حضیث پاک بڑی تشویش بڑی تشویش حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمان علی شاہ نے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا شخص بھی پیش کیا جائے گا کہ جس کی عبادت زمینوں اور آسمانوں کو بھر دے گی اتنی بڑی عبادت کا وہ مالک ہو اتنی عبادت کیوں گی زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ عبادت لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا یعنی وہ شخص کہ جس کی عبادت زمینوں اور آسمانوں کی برابر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ حب دنیا دنیا کی محبت کو دے کر وہ اللہ سے ملے گا انہیں مرتے مرتے بھی دنیا کی محبت اس پر غالب تھی اس حال میں وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تشہیر فرمائے گا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں اس چیز کو عظیب رکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ظلیم تھی یعنی دنیا اس سے محبت لے کر ہی اللہ سے ملنے آئے تو میرے پیارے صاحب بھائیو دنیا ضرور کمائیں روزی حلال ضرور کمائیں لیکن جس کے حرام ہم کمائیں گے ہماری اولاد کھائیں گی ہمارے دیوی بچے کھائیں گے ہم پھنس جائیں گے کہیں سانو تو دنیا کی محبت نے ہمیشہ تباہی مچائی ہمیشہ تباہی مچائی اور حضی شریف میں آیا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کے جڑ ہے اور وہ واقعی جڑ ہے نے ہمیشہ سے اس کی تباہی آتی رہی قوم موسیٰ کو دیکھ لیجئے سیغنہ موسیٰ نبیینہ کریم اللہ والد صلی اللہ علیہ وسلم توریت کے بے کام نازل ہوئے تو بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ نے یہی کام نازل فرمایا محند لو لیکن وہ بھی دنیا کی محبت نے ہر سے گناہ میں محبت ہے کام نہیں مانے سرکشیب اردتو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو جلال آگیا کوہے تور جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ گیا کوہے تور جڑ سے اکھڑ گیا اور بنی اسرائیل کی بکتی پر مولک ہو گیا اوپر مولک کھیڑ گیا فضا میں وہ بکتی جو تھی اس کا یہ رقمہ تھا تین بائی تھی تین مل مطلب تیاروں درد تین تین مل کا رقمہ تھا اب وہ پہاڑ ان پر مل کولیہ میں گیا لسک گیا اور اس امر گیا اللہ کا یہ غضب ہے قیر ہے اب تو یہ گھمرا گئے اب گرا گیا اب گرا گرے گا پس جائیں گے تو یہ سارے کے سارے لرس گئے اور سجدے میں گیر گئے سجدے میں گیر گئے لیکن سجدہ بھی انہوں نے اس طرح کیا کہ بائیں آنکھ اور بائیں رخصات اس طرح سجدے میں انہیں اپنا چہرہ رکھا الٹی آنکھ اور الٹا گال اور جیدی آنکھ سے وہ پہاڑ کو دیکھتے لے کہ اب گرا جب گرا اس طرح مطلب ان پر دہشت تاری تھی سرکار کی بے صد کے بعد اب تو کسی اور نبی کا کلمانی چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا پایا جہانِ آقا تمہیں شبہ ولاد میرے آقا کیامد ہو گئی تو نئی حکومت آگئی اب نیا سکہ چلے گا پرانے جتنے بھی صحابے کا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے جو عدیان تھے ان کی جو شریعت تھیں وہ بلکل سچی ہیں مارا ایمان لیکن وہ منسوخ ہو گئی باران یہ کہ انہوں نے ایک الٹیاں کو الٹے گال پر سجدہ گیا اور پاہر کو دیکھتے رہے اور سوہا کرتے رہے آپ نہیں کریں گے تو عورت کے سارے حکم ہم نے مان لیا چنانچہ پھر پاہر اپنی جگہ پر چلائے اللہ نے ان کو معاف کر دیا لیکن یہ قوم سرکش آپ کو بتا رہے ہیں بڑی سرکش کو بڑی سرکش اور جن کا دیل مطلب ہے کہ سخت ہو جانے ہیں ان پر کوئی بات اثر کرتی بھی مرتے مرتے میں نے باہر آپ پر مثالیں دی ہیں کہ آخری سٹیج کے مریض دیکھیں کینسر کے مریض بیماریوں کے مریض اب گیا کہ اب گیا لیکن ان کو بھی ہم داری نہیں رکھوا سکتے ان کو بھی توبہ نہیں کرا سکتے ان کا ذہن کی طرح مرتے مرتے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ برچی دعا کرو کہ یہاں سے ذرا کھڑے ہو جائیں تو دعوت اسلامی کے لئے ہم وقت پھلیں آپ کے ساتھ پنجاب کے دورے پر چلیں گے وہ اس طرح بھی چارے دل کو پہلا دے چند روز کے بعد خبر آتی ہے کہ صاحب وہ تشریف لے گئے دنیا سے تو بڑا مشکل معاملہ تو ذہن بن جاتا ہے ہمارا بسم اللہ منزل مسالن میرا مکان ہوئی ہے وہ ایک بسم اللہ منزل مطلب گر گئی تھی چند سال پہلے ایک سو تین آدمی شاید ہلاک ہوئے تھے کچھ لوگ بچ بھی گئے تھے اس میں جو کوئی چاہ دودھ لینے گیا تھا کوئی ذہی لے لے گیا تھا وہ تحریک کے ٹیم پر ہوا تھا رمضان شریف نے یاد ہوگا بہت سے بھائیوں کوئیوں مطلب بال بال بعض لوگ لکبہ چانت بچ گئے تھے تو میں نے ایک لڑکا نے میرا دوست ہے وہ اس میں نے بچا تو نہیں تھا اس میں سے جو بچ گئے ان کو ہی میں جانتا ہوں وہ بس وہی بیچار ہے جب تک زندگی وہی دنیا کمانی ہے اپ ٹو ڈیٹ رنائے فیشن کرنی ہے کہ تُو اگر دل فرد اسی بسم اللہ منزل کے اندر ہوتا جس میں ایک سو تین آدمی دبکر علاق ہوئے اور تُو اس تفاہ سے زندہ بچ کر نکل آتا تو پھر تو داری رکھ لیتا نا اس نے کہا میں سوچتا پھر بھی میں در بھی میں سوچتا تو یہ مقدر کی بات ہے نصیب اپنا ہوئے اس پر یہ جو جتنے بچارے میرے بھائی ہیں وہ بھی سن لیں کہ بسم اللہ منزل میں دبکر مرنا وہ ضروری نہیں ہے یہ مطلق ترک دندنا پہ پھر رہے ہیں یہ مینی بسیں فرناتے بھرتی بھی جا رہی ہیں دیواریں گری جاتی ہیں چلو کچھ نہیں ہوتا اچھے خواہ سے سیٹسا بیٹے ہوتے ہیں اور دل کا دورہ پڑھ جاتا ہے اور زبان لٹک جاتا ہے یہ سر ڈھلا گے جاتا ہے ہاٹ فیل ہو جاتا ہے الموتو الموتو قطعن کل نفس انشار بوہا موتے کے سا جام ہے جسا ہر نفس نے پینا ہے پچھلے دنوں پڑی حجیبوں قریب خبر اخبار میں آئی گلشن اقبال میں ایک نوجوان ست پائیس سال کا بیچارہ اس سے ہمیں حمدر دی اللہ اس کی مغفرت فرمائی آج اس کی شادی تھی اس دن کا جو مطلب اس کی شادی ہے نوجوان جوان آرزوے جوان امنگے آٹھ بجے دولہ بن کر وہ تیڑی سے اتر رہا پتہ نہیں شاہ پڑی یا نہیں پڑی اللہ بہتر جا بدگمہ نہیں کرنی نہیں چاہیے لیکن دولوں کو میں دیکھتا ہوں وہ نماز وہ فرض اور فخر پڑتے ہی ہوں گے وہ نکاح کے بعد وہ نفل ضرور پڑتے ہیں وہ بھی بعد ہو کر اپنے انور کو دیکھ دیکھ کے وہ سائٹ سے دیکھتے ہوتے ہیں کس طرح پڑھی جاتی ہے وہ اس طرح پڑتے ہیں فرض نماز کے تائم پر میں نے دیکھا وہ انتظار کرتے ہیں بات کہ فرض نماز ختم ہو جائے وہ ہم سب لڑک جائے گے بندے در سرک جائے تو پھر آگے نفل پڑتے ہیں فرض نہیں پڑتا ہے یہ میرے تماشے دیکھے آپ نے شاید نہیں دیکھو میں تو اس معاشرے میں رہتا ہوں آپ کو پتا ہے تو وہ میرے ذہن میں کہ بچارہ کب کیا ہوگا کتنا وہ اپ ٹو ڈیک ہوگا چائی لگائی ہوگی کوٹ پتلون بدقسمتی سے اللہ کرے کہ ان آفتوں سے ہمیں نجات ملیں اللہ کرے وہ تو سنتیں جب نافیز ہوں گی تب ہی نجات ہوگی جب دعوت اسلامی کا پیغام گھر گھر کھوچے گا سنتوں کا پتا چلے گا جب ہی تو شوٹ ملے گی ہمیں نجات چلے گی ورنہ لوگوں کو پتا ہی کوئی اللہ کرم فرمائے ہمارے حال کو چیز رہا ہمارے نوجوان جو لاکت پہنتے زنجیریں لٹکاتے گلے میں یہ بھی حرام ہے ترہ ترہ کی دات کے بات سمجھتے ہیں صرف سونے کے حرام ہے نہیں کوئی بھی دات ہو سونا ہو پیٹل ہو رول گول ہو انہی دشن جتنی بھی داتیں وہ سب کے سب ناجائز ہیں یہ زنجیریں جو پہنتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی تو جس نے پہنی وہ فورم اتار دیا کیوں توڑ کے پھینک دیں جس میں آپ چلتی کرو گے سواب آپ کو جلتی مل جائے اور سوچیں گے دیکھوں گا آئیے یا آپ چھرہ پتے کو اتار ہو گے کہ میں فورا گوست کو دے دوں گا تو یہ سی ہماکت تو آپ کرنا بھی ملے لوگ دے دیں گزرے گو یہ تو سراسرا ہماکت ہے بھئی اس کو دو کہ وہ پہنے گا گناہ آپ کو بھی ملے گا آپ کے دینے کی وید تو اس بدنصیب میں پہن لیا ورنہ شاہد وہ نہ پہنتا آپ نے دیا اس نے محبت سے پہن لیا تو گناہ کرنے والا اور گناہ پر ادھارنے والا دونوں ایک جسے تواہ ونو اگر بڑھے وستقوا نیکی اور پرہیس گاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ اور گناہ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو تو دو بھی مت کسی کو وہ پہنے گا توڑتا ہے کہ پھیک اب اللہ ایسا جذبہ دے کسی کسی کو اتاب میں دیکھتا رہے تو بولتا رہے تو اوجوانوں کو موقع ملتا ہے تو تو کوئی کوئی اتار گئے توڑھے لیجئے ساتھ یہ کھیچا یہ توڑا یہ پھیک بعد میں نبراکت سے اتار کر جیب میں سرکالے تھے تو اس میں یوں ہوتا ہے کہ شاید مروت نے اتار لیا یا کسی کو دے دے گا اور اکثریت اتارتی نہیں ہے خالے جیون دستر کا وہ ہلا دیتی کیوں گا بات کالی نے مجھے دیکھ لیتے تو بارال جو بھی صحیح اپنے کو سلام مل جا گئے انشاءاللہ وسانے کا اگلا مانے یا نہ مانے اپنے آپ پہ ڈھنڈا تو نہیں ہے تیرا ابو ذر غفاری رضی اللہ قرآن و مشہور صحابی بڑے جلالی صحابی یہ تو ڈھنڈا لے کر ہی سمجھاتے ہیں لیکن اب اپنا آپ کو یہ دوری نہیں ہے اب تو زبانی بھی کہو اور اگلا اگر غستے میں نہ آیا تو یہ بھی اس کا احسان ہے اگر کسی کو کہہ دو اور وہ اگر شرافت سننے یہ بھی اس کا احسان ہے اور نہ جب آدھا دیں مادر فدر آزا دین شریعت سنت کچھ نہیں تب مادر فدر آزا اگر آپ نے کسی کو حق بات کہہ دی وہ اگر بگڑ نہیں گیا تو اس کا احسان اور بپھرا اگر تو آپ کو وہ بچانے والا بھی نہیں ہوگا کئی قتل اس پر ہو جائے اخبار ہو جاتا ہے چیڑ چار میں اس میں اس میں لوگ منع کرتے ہیں کہ اس کو مچھے رو اس کو مچھے رو تو قتل کر دیں وہ دولے میاں بیچارے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے کیونکہ نام ان کا مسلمانوں والا تھا میں نے پڑا سر نہیں تو وہ آٹھ بجے رات کے وقت وہ سیڈی سے اتر رہے تھے پتہ نہیں کیا آرمان مچھے رہے تھے شادی تھی اور جس کی شادی کا پہلا دن تھا اس کو پتا ہو رہا اور جس کی تاریخ اب مقرر ہے کہ مہینے دن کے بعد شادی ہے یا پنگرہ دن کے بعد شادی ہے تو وہ سوچتا ہو رہا کہ مہینہ پنگرہ دن زندگی میں سے ذرا لیس ہو جائے لیکن وہ دن میرا جلدی آ جائے شادی کا میں میری شادی ہو جائے تو بہرحال وہ کیا اس کے ارمان بھرے ہوں گے اس کے دل میں وہی جانتا ہے وہ سیڈی سے اتر رہا تھا ہاں اس کا پاؤں پسلا پاؤں پسلا وہ گرا وہ لڑکا سیڈی سے لڑکھنیاں کھاتا وہ پتخنی کھائی اس نے دم توڑ گیا جہاں کچھ دیر پہلے لوگ گلچھرے اڑا رہے تھے اور شادیہ میں بدرہے تھے خوشی گئے وہیں صفحے مہتم بچھ گئے اور پرسوں اس کا ولیمہ تھا ولیمہ کے لئے جو انتظامات لے اب اس کے سویم میں وہی کھانا کھلا جائے کس قدر عبرت ہے اس میں دولہ تو موت جو ہے وہ نہ شادی دیکھتی ہے نہ غمی دیکھتی ہے نہ وہ وقت دیکھتی ہے اس کا لئے وقت پڑا ہوئے ہے وہ ہمارا وقت نہیں دیکھی چاہے وہ شب بھرات ہے چاہے وہ رمضان کی ہید ہے چاہے وہ چاندراز ہے چاہے ہماری کیسی مصروفیت ہے بہت بڑا سودا ہمارا اٹھا ہوا ہے چاہے ہماری آج فلائٹ ہے امریکہ کی کروڑ روپے کا سودا کرنے دفتغت کرنے ہم جا رہے ہیں لیکن جب موت آگئی تو تھنگ پگڑ لی ہے ہماری داغنی گلہ پگڑ لی اور پھر جناسوں لاکھوں کروڑ روپے حلال حرام کے جب نے ہم نے جمع کیا وہ پتا چل جائے گا کتنے بیس سو سو ہوتے ہیں جب مید کو لے کر اس کے عزیز و اقربہ چلتے ہیں کندھے پہ ڈال کر تو وہ مید جنازے میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے چار فائی میں اندر بیٹھ جاتا ہے یہ سب برزق کے معاملے ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں سنائیں نہیں دیتا اور اس میں بھی حکمتیں ہیں اگر سب ہم سننے لگیں تو ہمارا جینا دوبار ہو لیا ہم جی نہیں سکتے تو وہ مید اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے ساتھ آنے والوں کہتی ہے لوگوں مجھے کہا لیے چلے ہو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے آئے مجھ پر تو اتنا اتنا قرضہ ہے اب کیا ہو رہا ہے اب اس کو کیسے بھروں گا قرض خواہ تو قیامت کے رول میرا گریبان پکڑ لے مجھ سے حق طلب کرے گا اور میری خون پسیئے نہیں کی کمائی ہاں آج تو آپ کا پورے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں کاروبار چمکا ہوا برانچیں پھلی ہوئیں غیر ملکی تعلقات بھی آکے ہیں کرون روپیہ آپ کا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے لیکن میت کے تختے پر کہیں گے ابھی فلا فلا پارٹی کا دینا باقی ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب قرض خواہ تو قیامت میں مجھ سے حق طلب کرے گا اور میری خون پسیئے نہیں کی کمائی میرے غرصہ مل بات کر کھا جائیں گے اپنے ساتھ آنے والا کو میت پھر متنبع کرتی ہے اس کو خبردار کرتی ہے نوٹس دیتی کہ دیکھو جس طرح دنیا کے اندر میں غفلت کی نیم سوتا رہا دنیا کی محبت نے جس طرح مجھے انتہا کر دیا تھا خبردار میری طرح تم غافل مت ہونا ورنہ تم بھی پچھتا ہوگے وہ مطلب نوٹس دیتا ہے انسان اور جن اس کو نہیں سنتا جانور بغیر سنتا ہے اگر ہم لوگ سنے پھر ہمارا جینا دوبار ہو جائے اور یہ ساری باتیں ہم سننے لگیں تو پھر یؤمنون بالغیب کا مفہم کے ساتھ آوگا کہ مومن تو وہ جو غیب پر ایمان لائے تو اب دیکھینے تو مسئلہ بھی نہیں ہے لکھا جنت کو دیکھ لیں دوزق کو دیکھ لیں قبر کے علاقے ہم سبھی دیکھنا شکو کر دیں ہر وقت تو پھر ہم جی بھی نہیں سکتے اور پھر کوئی گناہ کر بھی نہیں آگی آگ در آتی ہو اتنا ہمارے گناہ ہے تو بارد یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ عذابِ قبر حق ہے ثوابِ قبر حق ہے قیامت حق ہے جنت اور دوزق حق ہے تو میرے پیارے سائن بھائیوں ابھی غنیمت ہے ہم اتنی امواب کا تذکرہ سنتے ہیں اتنے مرنے والوں کا ذکر سنتے ہیں ہم دھرتے کیوں نہیں میں دنیا کی محبت کا دردناک انجام آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو تفسیر سعوی میں ہے تفسیر جلالین میں بھی ہے تفسیر جلالین یہ جو ہر مدارش سے پڑھا جاتی ہے اس کا میں نے بھی ارس کیا امرتناک انجام مال کی محبت شاید کسی کے دل پر چھوٹ آیا کہ دنیا کی محبت کس قدر بندے کو سکوا اور برباد کر دیتی اور گناہ کا کس قدر بھیانک اور غوفناک انجام ہوتا بلہم باورا شاید اپنے نام سناؤ بلہم باورا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بہت بڑا علامت بہت بڑا فاضل اور عالم شخص یہاں تک اس کے شاگر سے مشہور ہے کہ بارہ ہزار دواتیں اس کے مدرسل ہوتی تھی بارہ ہزار دواتیں مطلب انگ پوٹ اور اس قدر وہ پرہزگار تھا اور اس قدر باکرامت تھا کہ وہ جب چاہتا نگاہ اٹھا کر عرش آزم کو دیکھ لیتا تھا اور مستجاب دعوات تھا وہ کی دعائیں قبول ہوتی ہر قبول ہوتی اتنا انہیں کہ بلہ اس کے مرکبے پر گویا اس وقت متمکین تھا بہت بڑا باکرامت شخص تھا بلہم باورا قوم امالکہ پر جب چرائے کے لئے قوم جبباریم پر ظالموں پر چرائے کے لئے صدرہ موسیٰ قلیم اللہ اللہ علیہ وسلم نے بلہ زبردست لشکر تیار کیا اور اس کی پوچھ شروع ہوئی تو اس کی جو قوم بلہم باورا کی وہ گبرا گئے اور انہوں نے آ کر اس کو یہ خبر دی کہ موسیٰ علیہ وسلم اور اس کا لشکر آ رہا ہے اور وہ ہماری زمین چینکر ہمیں نکال دیں تم اس کے لئے بددعا کرو تمہاری دعا قبول وہ لرز اٹھا بلہم باورا درز اٹھا اور اس نے کافتے وقت تمہارا ستیہ ناس ہو تم لوگ مجھے اللہ کے نبی اور مومنوں کے لئے بددعا کیلئے کہہ رہے ہو کیا اللہ کے نبی کے اکمے بھی میری بددعا قبول ہو جائے گی میں بھی برباد ہو جاؤں گا تم بھی برباد ہو جائے میرے دنیا آخرت تصورہ ہو جائے گی مجھے مت کہو اب وہ قوم لگی رونے دھونے جیسے ماں باپ بھی کبھی کبھی روتے دھوتے ہیں کہ بیٹے داری ملوا دے جو کچھ گناہ ہوگا میرے سر داری ملوا دے اور ماں کے آنسوں کے سامنے بیٹا داری ملوا کر دشمنہ نے مصطفیٰ جسا شہرہ کر لیتا اور کوئی کوئی ایسے بھی میں نے دیکھیں بیگم صاحبہ روتی ہے بیگم صاحبہ روتی ہے کہ داری ملوا دے ورنہ میں چلی آدمی دیکھیں دین قربان آخرت قربان اللہ رکول کہ ایک آپ قربان پور روت ہمت جائی ہو میں داری یہ ساتھ کی اور حکم کر تو بربانی کر کہ جتنے بزرگوں وہ آپ تو آنے دیں میں کہتا ہوں سرکار قربان داری بڑھاؤ ہم نے بڑھا لی یا پھر کہتو ہم بیگم سے جرتے ہیں نعرہ لوگ کہ چلے مجانہ میں تو کہتا ہی میں آپ کو نہیں کہتا میں شیطان کو گیتا ہوں پھر شیطان کو جب زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ آپ کو بھڑکا دے اگر دیکھ اسے میری بیرزتی نہیں کی ملکہ تیری بیرزتی تو آپ کو ایک یہ میری بیرزتی کر رہا ہے میں ان کے اشتماع میں نہیں جاتا جب آپ یہ تے کر لے دیں کہ میں دعوت اسلامی کے اشتماع میں نہیں جاتا اس دن شیطان کا یوم میں جشن ہوتا کہ باب اچھے یہ میرا پکا دوست ہے اس نے دعوت اسلامی کو چھوڑ دیا اب تو میں یہ داری رکھے گا انہوں نے نماز کی باب اندین کو میں کر لے دوں گا پھر آہستہ 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 آپ کے تمہاروں میں میں کہوں گا نہ کہوں گا سرکار نے بتا دیا ہے سرکار نے فرما دیا ہے جو بکری اپنے ریورد الگ ہوتی ہے بیریا اس پر حملہ کر دیتا ہے تو یہ اتنا بڑا ریورد دعوتستانی والوں کا دیوان ہوگا تو ان دیوانوں سے اگر سیان فن کر کے الگ ہو جاؤ گے تو کوئی بید نہیں کہ بیڑیا شیطان آپ کو دبوج کر باگ جائے اور آپ کو سمجھ بھی نہ ہے اور پھر بھی دعوتستانی مقالبتی کرتے ہیں کہ داری کے لئے بہت مجبور کرتا ہے کہ چاہوں گا ان کی آندہ شیطان اور جوش دلائے گا خدا کی قسم نہیں جاؤں پھر وہ قسم کلا دے گا پھر شیطان کے بارے نہیں رہے تو آپ ایسی بھونوٹ کرنا تو شیطان کی ماننی نہیں میری مان جاؤ میری نہیں سرکار کی مان جاؤ سرکار کی مان جاؤ آپ کا انہیں بڑھا لی میں ہاتھ نہیں اٹھو ہوں آپ کی برسی ٹھیک ہے تو وارال میں ارز کرنا تھا کہ بلمبہ اوڑا در گیا کہ نہیں میں نبی کی شان میں بدبعہ نہیں کر سکتا تو قوم رونے لگی اور اس پر بات چلے دی ماباں پر روز رہے ہیں بیوی روتی ہے تو وہ رونے لگی قوم لیکن وہ دراب وقت میں نبی کی توبہ جب قوم نے خوب رونا دھونا مچا وہ آپ کو پتا سوہوں سے تو پتھر بھی پیگن جاتا ہے تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے استخارہ کر لینے دو میں استخارہ کروں گا اگر استخارہ میں مجھے اشارہ ملیا تو بدبعہ کر دوں گا کیونکہ اس نے مجھے کچھ قدم بڑھا دیا اس نے استخارہ کیا تو تباہ ہو جائے تو ہمیں قوم کو کہا جائے کہ نا بھئی اپنے بدبعہ نہیں کرتے تم لوگ جاؤ اب قوم بھی سمجھ گئی یہ ایسے چکر میں نہیں آئے گا فلوس فلوس سب کو مطلب ابھی کوئی آخر کھڑا ہو جائے دروازے پر ایمان سنوے کے تم خدا نہ خاتتا اور سب کو نا 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 شروع کر دے میں ایک تویسا ایڈیا آپ کاظرین کون دوات اسلامی کا بیان امسار رہی ہو نوٹوں کو ٹوٹ پھولے اس کے بندل کے بندل چھین کر چلے جائے کیا خیال ہے اگر کوئی سوکے نوٹ ابھی تقسیم کرنا شروع کر دے بیچ میں خریو کر نہیں دروازے پر پتا چلیا ہے کہ جو اجتماع سے اٹھ کر آیا اس کو سوکا نوٹ ملے گا اجتماع ختم ہو گیا تو پھر نہیں ملے گا آپ بیٹر ہوئے مہدو شکریہ لیکن کوئی ماتے گا نہیں آپ کے امکان تو لے ڈالنا چاہیے میرا خیال ہے لیکن میں آپ نے امکان میں نہیں ڈالنا چاہیے اللہ بہتر کرے گا تو جب یہ کہ سوکے نوٹ کے لیے آپ اٹھ کر جانے والوں میں سے نہیں تو آئندہ جمعہ راتوں کو انشاءاللہ غیر آدھری کرنے والوں میں سے بھی نہیں انشاءاللہ آپ سے رہیں گے فاون بھی سے انشاءاللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حدید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا تو شم میری سالت ہے آلم تیرا پروانا تو شم میری سالت ہے آلم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے